پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لیکن اگر حسد آپ کو کرنا ہے تو یہ دو طرح کے جو آدمی ان کے ساتھ حسد کرنا جائز ہے یہ بات کہی وہ کون سے دو آدمی رجلن پہلا وہ آدمی آتاہ اللہ مال حلطہ کیا فسلطہ علا حلقتی فی الحق اور اس کو حق کے ریاستے میں خرچ کرنے پر مسلط ہو گیا صبح شام حق میں خرچ کر رہا ہے اللہ کے مخروع کی خدمت کے لئے خرچ کر رہا ہے فرمایا یہ آدمی جو ہے یہ اس سے حسد کیا جا سکتا ہے دوسرا رجلن آتاہ اللہ الحکمہ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت ادا فرما دی حکمت ادا فرما دی فو یقزی بیہا و یعلموہا اور اس حکمت کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے لوگوں کے اور اس کے مطابق آگے تعلیم کرتا ہے علم پھیلاتا ہے فرمایا دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس آدمی پر جو ہے وہ رشک کیا جا سکتا ہے حسد کیا جا سکتا ہے اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حسد کرنا تو حرام ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسد کی اجازت دیں فرمایا اللہ حسد اللہ فیصلہ تین حسد کرنا جائز نہیں مگر دو آدمیوں میں آپ حسد کر سکتے ہیں حسد تو ایسی جو ہے وہ معصیت ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکی لکڑیوں کو کھاتی ہے حسد تو ایسی چیز ہے اور حسد گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اتراز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ظاہری خوبی دے دی کسی کو باطنی خوبی دے دی ظاہری کمال دے دیا باطنی کمال دے دیا اس کے ساتھ آپ کو حسد اور جیلس ہی ہو گئی اس کا مطلب آپ اللہ کے فیصلے پر اتراز کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ آدمی اس بات کا اہل نہیں تھا کہ اس کو دولت آپ نے دے دی اور یہ اس سے جلتا ہے تو جلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر اتراز کر رہا ہے اگر اللہ کے فیصلے اور منشاہ کو مانتا تو اس کو کسی سے حسد ہی نہ ہوتا وہ سوچتا ہے دیکھو اللہ کا منشاہ اللہ کی دولت جس کو چاہے دے جس کو چاہے دے تو بلکل اسی طریقے سے تو بہرحال تو اب وہ حدیث وہ مطنی حدیث کہلاتا ہے تو ترجمت الباب کے اندر جب امام بخاری الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں ان الفاظ کے چناؤ کا ایسا انداز رکھتے ہیں کہ آنے والے شبات کا جواب دے دیتے ہیں اب آنے والے شبا ہونا تھا کہ حسد کرنا تو جائز نہیں ہے حسد کیسے کر سکتے ہیں تو انہوں نے باب کی عنوان میں لفع اختیار کیا باب الاغتباطی فی العلمی والحکمہ باب الاغتباطی فی العلمی والحکمہ وہاں اغتباط کا لفع استعمال کیا حسد کا لفع استعمال نہیں کیا کہ باب الاغتباطی فی العلمی والحکمہ علم اور مال کے اندر حسد کرنا کا باب اختیار کا لفع استعمال کر کے امام بخاری رحمت اللہ نے جواب دے دیا کہ وہ جو حسد کا لفع آگے آرہا ہے اس سے مراد حسد نہیں ہے بلکہ اس کے مراد غبتہ ہے اغتباط ہے یعنی رشک ہے جس کو کہتے ہیں رشک کرنا ہے تو نبی نے جو فرمایا کہ جو حسد کرنا جائز نہیں مگر دو آدمیوں کے ساتھ تو فرمایا کہ رشک کرنا جائز نہیں مگر دو آدمیوں کے ساتھ دو آدمی قابل رشک ہیں اگر آپ کو رشک کرنا ہے اور رشک کی اجازت ہے اور رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کمال ہے آپ کو یہ علم ملا واہ واہ سبحان اللہ آپ کو یہ دولت ملی اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تیرے خزانے وسیع ہیں اس کو تُو نے اگر نواز ہے تو مجھے بھی نواز دے یہ رشک ہے حسد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو تُو نے دولت دی یا اللہ اس کی دولت برباد کر دے مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے یعنی حسد اتنا کمینہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک تو بعض دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس انسان کو ملی نہیں سکتی تو اس صورت میں اس کے جذبات ہی ہوتے ہیں کہ مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے یہ اس منصب پہ پہنچا ہے میں اس منصب پہ پہنچ تو سکتا نہیں ہوں لیکن کہتا ہے کہ یہ منصب اس کا چھوڑ جائے مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے اور بسوقات ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو اس کو مل سکتی ہے اس میں اس کا جذبہ ہوتا ہے کہ اس سے ختم ہو جائے اور پھر یہ مجھے مل جائے میں اس کے اوپر فائق ہو جاؤں یہ حسد کا جذبہ ہوتا ہے اور رشک اس کو کہتے ہیں اللہ تُو نے اس کو اپنے خزانے سے دے دیا یہ منصب اور دولت یا اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں میں بھی تیرہ بندہ ہوں تو مجھے بھی اپنے خزانے سے عطا کر دیں یہ رشک ہے تو امام بخاری نے اغتباد کا نفس ذکر کے فرما دیا کہ نبی نے جو حسد کا نفس ذکر کیا وہ صرف ظاہری الفاظ میں ہے لیکن حقیقت میں وہاں معنی مراد غبتہ کا ہے غبتہ کا معنی مراد ہے کہ نبی نے فرمایا کہ قابل رشک صرف دو آدمی ہیں ہر آدمی پہ جو وع نہ کرنے لگ جائے کرو ہر آدمی پہ رشک نہ کرنے لگ جائے کرو رشک کے قابل صرف دو آدمی ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور حق کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے ایک وہ آدمی جس کو علم دیا اور علم کو جو وہ پھیلا رہا ہے اور امت کے اندر اس کی انصاف کے فیصلے کر رہا ہے یہ آدمی قابل رشک اس کے علاوہ دوسرا قابل رشک مومن کی شان نہیں ہے کسی کیا جوتا دیکھا اس پر رشک کرنے لگا کسی کے کپڑے دیکھے اس پر رشک کرنے لگا کسی کی مادی کو اور دولت دیکھی اس پر رشک کرنے لگا مومن کی یہ شان نہیں مومن کی شان یہ ہے اگر رشک کرے تو یہ دو آدمی قابل رشک ہیں اس کے علاوہ کوئی قابل رشک نہیں ہے امام بخاری اس لئے اختباط کا لفظ باب میں ذکر کر کے وہ حسد والے لفظ کا جواب دے دیا کہ حسد سے حقیقی حسد مراد نہیں بلکہ اختباط اور غبطہ مراد اور امام بخاری کی ایک عادت شریفہ یہ ہے کہ جب ترجمہ دل باب بانتے ہیں اس کی مناسبت سے اس کے تحت حدیث لاتے ہیں اب ترجمہ دل باب جو بانتا اختباط فی العلم والحکمہ علم اور حکمت کے اندر غبطہ کرنا یہ فرمایا اب اگر اس کے تحت جب حدیث دیکھتے ہیں تو وہاں دو آدمیوں کا ذکر ہے ایک آدمی وہ ذکر جس کے پاس مال ہے دوسرا وہ آدمی جس کے پاس علم ہے تو اس ترجمہ دل باب میں مال کا تو ذکر ہی نہیں کیا امام بخاری نے کیونکہ آگے تو قابل رکش مال والا بھی ہے تو یوں ماننا چاہیے تھا باب الاغتباط فی العلم والحکمت والمال تو مال کا لفظ بھی ذکر کرنا چاہیے تھا پھر اس مناسبت تام ہوتی تھی لیکن مال کو ذکر کیوں نہیں کیا صرف علم اور حکمت کو ذکر کیا اور مزید کی بات یہ ہے کہ بعد میں حدیث میں علم کا لفظ ہی نہیں ہے بعد میں حدیث میں علم کا لفظ ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ رجلن آتاہ اللہ الحکمتہ کہ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی جو اس کے مطابق فیصلے کرتا اور آگے اس کی تعلیم کرتا ہے علم کا لفظ آگے ہے نہیں تو امام بخاری علم کا لفظ کہاں سے لائے یہ اشکال سمجھ میں آگیا تو جواب اس کا یہ اصل میں بات یہ کہ مال کا لفظ اس لیے نہیں لائے کہ مال جو ہے مال جو بندہ مال خرچ کر رہا حق راستے میں علم کے بغیر صحیح وہ خرچ کر ہی نہیں سکتا مالدار کے باہر اگر صحیح علم نہیں ہے تو وہ صحیح جگہ مال خرچ ہی نہیں کر سکتا وہ یہ بات سمجھ نہیں سکتا کہ یہ مال خرچ کرنے کا یہ محل ہے یہاں خرچ کرنا چاہیے یہ نہیں ہے یہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے تو گویا کہ جو علم سے خالی ہے وہ مال بھی صحیح خرچ نہیں کر سکے گا وہ اسراف میں مبتلا ہو جائے گا وہ تفذیر میں مبتلا ہو جائے گا فضل خرچیوں میں مبتلا ہو جائے گا وہ ہر جگہ خرچ کرنے لگ جائے گا جہاں نہیں خرچنا جہاں کنجوس ہو جانا چاہیے بخیر ہو جانا چاہیے تاکہ گناہ اور معصد میں خرچ نہ ہو جائے مال وہاں بخل چاہیے تھا لیکن اس کی حالت یہ یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے جائز نجائز حرام اور حلال ہر جگہ خرچ کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صرف نیرہ مال مل جانا کافی نہیں مال کے ساتھ اس کے بعد علم بھی ہونا چاہیے کہ مال کو خرچ کرنے کے تقاضے کیا ہیں رشتہ داروں کے اندر مال کتنا اور کہاں خرچ کرنا ہے دوستو یاروں میں مال کتنا اور کہاں خرچ کرنا ہے غریب غربہ میں مال کتنا اور کہاں خرچ کرنا ہے یہ سارے تقاضی علم کی وجہ سے اس کو پتا چلنے ہیں اس لئے امام بخاری نے مال کو ذکر ہی نہیں کیا فرمایا مال کی اپنے ذات میں کوئی حیثیت نہیں ہاں اگر صحیح علم اس کے پاس ہوگا اب مال کو صحیح طریقے سے خرچ کر سکے گا اس لئے اللہ